عبید رضا سوال کر رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں عاشقان ملاد اپنے گھروں پر دکانوں پر چراغہ کرتے ہیں چھنڈے لگاتے ہیں تو یہ چراغہ وغیرہ کب تک لگا کر رکھیں اور انہیں کب اتار لینا چاہیے بیسے روزہ نہ بھی بارہ دن میں ہمارے لگانے کا سلسلہ ہوتا ہے جب تک اول تو یہ چراغہ رات کو ہو لیکن اس کو آن کیا جائے بھتیوں کو یہ نہیں آسر سے شام سے جگمک جگمک شروع ہو گئی اس وقت اوجالہ بھی سے ہی ہوتا ہے جب اس کو روشن کیا جائے اندھیرہ جیسے ہو مثلا مغرب کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مغرب انماز پڑھے کے اس کو آن کر دیں اور جب تک چہل پہل رہے یا تو گھر میں جب تک جاگتے ہیں اور اس سے ان کو فرحت حاصل ہوتی ہے تو تب تک بھلے جلتی رہے اور جب سولنے لگے اب کوئی بھی نہیں جاگ رہا تو اب یہ بتیاں جو جل رہی ہیں گھر میں تو یہ فضول ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہاں ویسے گھر میں جو بتی ایکات بلب روشن رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی استنجا خانے میں جائے کوئی نکلے آئے جائے گھر کا فرد وحشت نہ ہو تو وہ اس کے لئے تو صحیح ہے ویسے اتنی ساری بتیاں لگا کے رکھنا بلا ضرورت جس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے خالی بس بھی لگا دینا یہ استراف ہے استراف گلی میں کچھے میں یا عمارت کے باہر جو چراغاں ہیں تو وہ بھی جب تک وہاں لوگوں کی چہل پہلے تب تک جلا کر رکھیں تو رات کے دس بجے سنیاٹا ہو جاتا ہے تو یہ دس بجے بجا دیں نو بجے سنیاٹا ہوتا ہے تو نو بجے بجا دیں کہیں بارہ بجے تک چہل پہل رہتی ہے بہلے بارہ وجہ تک جلتی رہیں کہیں ساری رات چہل پھیل رہتی ہے ساری رات جلتی رہیں تو یوں مطلب اس حساب سے اس کو جلتی رکھنا ہے اچھا اب جیسے آج بارویں شب بارویں شریف گزر گئی اب تیرہویں شب آگئی تو بعض مقامات پر تیرہویں شب کو بھی لوگوں کی چہل پھیل ہوتی ہے اور لوگ چراغہ دیکھنے بھی نکلتے ہیں تو ایسی صورت میں جبکہ چہل پھیلے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو بتی جلا رکھیں تو ٹھیک ہے اگر ایسا علاقہ ہے کہ جہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے بلکل سن ناٹے پڑے ہیں اور بتیاں جل رہی ہیں تو پھر یہ بتیاں بوجہ دی جائیں یہ خیال رکھے گا رہے جھنڈے جھنڈے بھی بس بارہ تاریخ آج پوری ہو گئی اب لوگ اس کو دیکھ کر اتنا دلچسپی حاصل بھی نہیں کریں گے تو اس کو فوراں بے شک رات و رات آج اتار لیں یک مناسب وقت پر دن کو اتار لیں اس کو زیادہ رکھنے میں یہ ہے کہ ہوا سے دھوپ سے پھر یہ پرچم کے رنگ کو کپڑے کی مضبوطی کو در صدمہ پہنچتا ہے اب آدھو گا دیئے وہ لیرے لیرے ہو کر پھر فضاؤں ہوں میں جھومتا ہوا چل پڑتا ہے یا اڑ پڑتا ہے یا بیعت بھی ہوں کا سلسلہ بڑھتا ہے ہے نا تو اس کو بس یا آپ نکال لیں اور پھر صلیقے سے لپیٹ کر اگر رکھ دیں گے نا یا یہ ڈنڈی ہے ڈنڈی کو لپیٹ کر تھپیاں کر کہ آپ کسی محفوظ تھیلے میں یا رکھ لیں اس کو تو آئندہ سال آپ کو انشاءاللہ یہ کام آئیں گے ورنہ ہوں چھوڑ دیں گے فضا میں تو پھر یہ آئندہ سال کام نہیں دیں گے تو اس طرح یہ ضائع ہو جائیں گے تو بچانا چاہیے اب یہ کہ جلدی جلدی یہ تحریک چلا دیں کہ جو بھی چراغاں ہیں جنڈیں اس کو اتارنا شروع کر دیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد